بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ نصیر الدین اتوسری جو علامہ اللی کے استاد بھی رہے تھے جنہوں نے حلق خان کو مسلمان کیا تھا ایک انتہائی منفرد اور نادر روزگار شخصیت تھی بے ایک وقت اتنے سارے علوم پر ان کی دسترست تھی کہ پوری تاریخ اسلامی میں ان سے زیادہ علوم کسی عالم نے حاصل نہیں کیے تھے اگر فقہ و فقاحت کو دیکھا جائے تو تمام فقاہ ان کی فقاحت کو آج تک تسلیم کرتے ہوئے آئے ہیں اگر علم فلسفہ اور عرفان کو دیکھا جائے تو عرستو اور بو علی سینہ کا علم ان کے سامنے ماند پڑتا ہوا نظر آتا ہے اگر علم حیعت و نجوم کو دیکھا جائے تو بتلیموس ان کا علم اور جو مسائل لا ینحل تھے ان کے پاس ان سارے مسائل کو فوجہ نصیر الدین حسین حل فرمایا علم حساب کے لحاظ سے پیٹا گورس اور مقلیدس ان سے جو مسائل حل نہیں ہو پائے تھے ان کو خاجہ نصیر الدین حسین حل فرمایا علم منطق میں جتنے بھی شکوک و شبات فقر الدین رازی نے پیش کیے تھے سب شکوک و شبات کا خاجہ نصیر الدین توسی نے اپنی کتاب میں اس کا جواب دیا اور پتہ نہیں کتنے کتنے علوم کے ماہر تھے اور ایسے ماہر کے دنیا میں ان کا جیسا کوئی نظیر نہیں تھا ہر علم جس کو بھی جس اعتبار سے اٹھا کے دیکھیں ان کے مقابل کا کوئی عالم نظر نہیں آتا تھا اس لیے علامہ ہلی خود اپنے استاد کا بڑے احترام سے نام لیتے ہوئے ایسے ایسے القابات سے خواجہ نصیر الدین توسی کو تعبیر کیا کرتے تھے کہ علامہ ہلی خود ناقل ہے اس بات کے ایک دن علامہ ہلی کہتے ہیں کہ ہم نے خواجہ نصیر الدین توسی سے سوال کیا کہ آپ نے شیعہ مذہب کیوں اختیار کیا آپ نے دین اہلِ بیت کو کیوں اختیار کیا تو ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہے دیکھ بھائی چونکہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اس لیے شیعہ مذہب اختیار کیا عام آدمی تو یہ ہی کہے گا کہ ہم شیعہ گھرانے پیدا ہوئے اس لیے شیعہ تھے لیکن چونکہ وہ بڑے فلسفی بڑے دانشمن بڑے منطقی تھے اس لیے انہوں نے منطقیانہ انداز میں اور صدلال کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے جتنے بھی مسلمان فرقے تھے سارے کے سارے مسلمان فرقوں میں جا کر کے دیکھا ان سارے فرقوں کا متفقن علیہ فیصلہ تھا سارے فرقے اس بات پر متفق تھے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو سب کے سب اپنے لیے حقیقت میں مانتے ہوئے نظر آتے ہیں دشمنی میں کوئی انکار کرے الگ بات ہے لیکن حقیقت میں سارے مسلمان فرقے اہل بیت علیہ السلام کو اپنا رہبر مانتے ہیں اور متفقہ حدیث بھی سب مسلمانوں کے پاس ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ مسئل اہل بیتی کا مسئل سفینت نوح میرے اہل بیت کی وصال پرغمبر نے فرمایا کہ مسئل سفینت نوح نوح کی کشتی کی مانند ہے من رکبہ نجا جو بھی کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا ومن تخلف انہا غرق و حلقا اور جس نے بھی کشتی نوح سے روگردانی کی کشتی نوح سے مو موڑا وہ غرق ہو گیا اور حلق ہو گیا میرے اہل بیت بھی اسی طرح سے جس نے ان سے مو موڑا وہ غرق ہو جائے گا اور حلق ہو جائے گا گمراہی کے دلدن میں ایسا پھن جائے گا پھر اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں اس لیے چونکہ یہ حدیث پیغمبر سے تمام مسلمان فرقوں کے اندر مانی ہوئی حدیث ہے کوئی اس حدیث کا اپنے وہاں انکار نہیں کرتا ہے اور اس طریقے کی بہت ساری اہل بیت کی شان میں حدیثیں ہیں اس لیے میں نے دیکھا تمام فرقوں میں کہ ان فرقوں کے لحاظ سے سب کے سب یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت کی اتباہ میں نہ جاتے ہیں تو میں نے جو ہے سارے مسلمان فرقوں کو ملا کر کے ایک چیز نکالی کہ جو اہل بیت کی اتباہ کرے گا وہ ہی نجات پائے اس لیے میں نے شیعہ مذہب کو اختیار کیا کہ چونکہ شیعہ مذہب والے اہل بیت کو مانتے ہیں اس لیے میں نے بھی شیعہ مذہب کے لحاظ سے کیونکہ وہ متفقہ نہ لے باتے اس لیے اسی مذہب کو اختیار کیا جس کو تمام فرقے کہہ رہے ہیں کوئی فرقہ اس سے انکار نہیں کہہ رہا ہے اس لیے شیعہ مذہب کو اختیار کیا یہ واقعہ اللہ ماہ ہلی لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے استاد خواجہ نصیر الدین توسی کا تذکرہ مڑے احترام سے کرتے ہوئے عجیب جملہ اللہ ماہ ہلی جیسی شخصی یاد خواجہ نصیر الدین توسی کے لیے کہہ رہی ہے کہ استاد البشر وَأَقْلُ الْحَادِ اَشَرْ انہا خواجہ نصیر الدین توسی پوری انسانیت وَبْشَرْ کے استاد تھے یہ اللہ ماہ ہلی کہہ رہے ہیں کہ آم آدمی نہیں کہہ رہے ہیں استاد البشر پوری انسانیت کے استاد تھے وَأَقْلُ الْحَادِ اَشَرْ آپ کو اگر فلسفے کی بات کچھ کچھ پتا چلی ہو تو آپ اس فلسفے میں جا کر کچھ کچھ ابتدائی طور پر سنیں گے کہ فلسفے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کل دس اقلیں ہوا کرتی ہیں پہلی اقل خدا وند متعل انہوں نے جو پیغمبر کو پیدا کے پیغمبر دوسری اقل اور پھر اس طرح سلسلہ چلا ہے اور دس اقلیں جو ہے فلسفے میں مانی جاتی ہیں یہ جو اقلیں مانی جاتی ہیں دس اقلیں اور آخری اقل جو دسویں اقل ہے پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے اس طریقے کی جو ہے بات آپ آئندہ فلسفے میں پڑھیں لیکن خواجہ نصیر الدین تو اسی کو علمہ ہلی کا اقل الحادی اشر یہ گیارویں اقل ہے یہ گیارویں اقل ہے یہ جو دنیا میں یہ ساری اقلوں سے بالاتا رہے ہیں ایسی اقل ہے چنانچہ ان کا نام علمہ ہلی نے اقل حادی اشر رکھا یعنی گیارویں اقل والا آدمی ہم کہتے ہیں پانچ حص ہوا کرتی انسان کو دیکھنے کی حص سننے کی حص چھونے کی حص چکھنے کی حص اور سونے کی حص حواظ سے خمسہ جس کو کہتے ہیں جس کے بعد بہت زیدہ اقل ہو تو کہتے ہیں چھٹی حص حص کے پاسے ہیں اس طرح یہاں پر بھی دس اقلوں سے بڑھ کر ایک گیارویں اقل خواجہ نصیر الدین توسی کو علم ہلی خطاب کیا کرتے تھے انہوں نے ایک دن ایک کتاب لکھی بیس سال کی محنت کے بعد اور اس کا فلسفہ یہ تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو اتنے اختلافات ہو رہے ہیں ان اختلافات کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے مسلمان ملت ایک ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی چنانچہ اس ملت میں اختلاف دور کر کے اس ملت کو ایک پلیٹ فارم پر لائے جائے اس حدف کے لئے انہوں نے کتاب لکھ بیس سال کے محنت کے بعد اور کتاب جب تیار ہوگی بیس سال کے محنت کے بعد تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہ رہے بہت جزئی اختلاف ہو جس کی کوئی اہمیت نہ ہو ایسی کتاب لکھی جس پر تمام مسلمان متفق ہو جائے جس پر فرق متفق ہیں ایسی حدیثیں ڈھونڈی جس پر تمام فرق متفق ہیں وہ حدیثیں ڈھونڈ کر کتاب لکھی جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں سب فرق جس کو مانتے ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد بڑے خوش تھے کہ میں بادشاہ وقت کے پاس جا کر دوں گا اور اس کے ذریعے سے وہ دیکھیں گے کہ پوری ملت اسلامی میں اتحاد کا راستہ نکلا ہے اس کے پیش نظر بادشاہ اس زمانے کا بڑا خوش ہوگا اور مجھے انام بھی دے گا اور ساتھ ساتھ چلے شہر بغداد آئے تاکہ بادشاہ سے ملاقات ہو مختشم باللہ اس زمانے کے بادشاہ کا نام تھا اور ان کے وزیر کا نام تھا ابن حاجب وزیر آزم ابن حاجب تھے جب ملنے کے لئے بغداد پہنچے تو پتا چلا وہ دریا کے کنارے دریا دجنلہ کے پاس عیش و نوش میں مشغول ہے یعنی وہ شراب نوشی کر رہے ہیں اور غلط کام میں بادشاہ اور اس کا وزیر آزم ابن حاجب ابن حاجب جو علی سنت کے بڑا عالم تھا وہ بھی ان کے ساتھ مشغول ہے جب محل میں نہ ملے تو دریا دجنلہ کے پاس حوالہ دیا یہ یہ لوگ یہاں گئے ہوئے ہیں تو خواجہ نصیر الدین ہے دوسری تریا دجنلہ کے ساحل پر آتے ہیں ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد ایک مرتبہ بیس سال کی محنت آج کی طرح نہیں کہ کتاب فرنڈنگ پریس کے اندر چھپ کر نکل کر آج اس طرح کریں اپنے ہاتھ سے کتاب لکھنا پڑتی اور ایک ہی نسخہ ہوا کر اہزنی کی فوٹو کاپی کرا لی یا پرنڈنگ پریس میں چھپوا لیا اور بہت ساری کوپی اس طرح نہیں ایک ہی کتاب ہوا کرتی تھی جو ساری زندگی کی محنت ہوا کر چنانچہ خواجہ نصیر الدین توسی نے دو روایت ہے کہ ایک روایت کے مطابق بادشاہ کے حوالے یہ کہہ کر کتاب دی محتشم باللہ کو کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے تاکہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہ ہو اور اتحاد کی فضا پیدا ہو جائے تو محتشم باللہ نے اپنے وزیر آزم کو دی اور کہا تم پڑھ کے بتاؤ کیسی ہے ابن حاجب نے جو وزیر آزم تھا اس نے کتاب کو کھولا دیکھا پہلا صفحہ دیکھا اہل بیعت کی شان میں حدیث تھی دوسری دفعہ کھولا پھر اہل بیعت کی شان میں حدیث تھی دوسری دفعہ کھولا دیکھا اہل بیعت کی شان میں یہ ایک روایت دوسری روایت یہ کہ محتشم بللہ نے کہا کہ آپ وزیر آزم صاحب کو دے دیں دیکھ جو ہے وزیر آزم صاحب کے حوالے کی باران کسی بھی طرح ابن حاجب کے ہاتھ میں کتاب آئی جو اہل سنت کے بڑے آلے گی انہیں یہ کتاب کھولی جب کھول رہے ہیں ہر وقت جو اہل بیج کی تاریخ میں اور ان کی فضیلت سامنے آ رہی ہے تو اس وقت ایک مرتبہ ابن حاجب نے کتاب کو بند کرنے کے بعد دریہ کے سامنے تو بیٹھے ہوئے تھے دریہ کے اندر ایک زور سے کتاب کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا اعجمنی تلمہ کتنا مزہ آ رہا ہے کتاب کے گرنے کی ویسے جو پانی اچھلتا ہے اس کی ویسے کتنا مزہ آ رہا ہے یا ابن حاجب کہتا ہے یہ کتاب کے گرنے سے اور پانی کے اچھلنے کی وجہ سے کتنا مزہ آ رہا ہے اور وہ کتاب کو پھیکنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کیونکہ اس زمانے میں یہ کتاب لکھی جاتی تھی اس میں کالم کے اندر سیاہی جو استعمال ہوتی تھی بلکہ ہماری جیسے فانٹن پین کی انک ہوا کرتی تھی اسی طریقے سے انک پانی میں گھل کر مل جایا کر چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کتاب لے جا کر کہ ابن حاجب ہو گیا ہے اب جو کھول کر دیکھا تو کوئی لکھا ورخ نظر نہیں تھا سب ورخ صاف ہو چکے تھے آپ سوچئے جس آدمی نے بیس سال ایک کتاب لکھی ہو اور ایک ہی نزخہ ہو اور اس پر بھی مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں میں کسی طرح اتحاد پیدا ہو جائے مسلمانوں اس آدمی کے دل پر کیا گزر رہی ہو سوچئے کہ بیس سال جس نے خالی ایک کتاب پر محنت کی ہو اور چند سیکنڈ میں اس کتاب کو پھیک کر اس کی محنت کو ضائع کر دیا جائے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہو اور کیسے مسائب اس کے اوپر گزر رہے ہو ایک مرتبہ ابن حاجب نے کتاب اٹھائی اور کتاب اٹھا کر کہ خواجہ نصیر الدین توسی کو دیتے ہوئے کہا عجیب جملہ بجائے اس کے دلاسہ دے زخم پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو خواجہ نصیر الدین توسی نے کہا کہ میں شہر توس کا رہنے والا ہو ایو نے کہا کہ تم بتاؤ شہر توس کے رہنے والے ہو تو تم شہر توس کے گدے ہو یا شہر توس کی گائے ہو خواجہ نصیر الدین توسی ان کو بھی جواب دینا آتا تھا لیکن مسئلحہ تھی اسلامی نہیں تھی وہ کچھ کچھ بولتے ورنہ غصہ کرنا ہر ایک کو آتا ہے جواب دینا ہر ایک کو آتا ہے مسئلحہ کی خاطر خاموش رہکہ کہتے ہیں کہ میں شہر توس کی گائے ہوں کہ اچھا تم شہر توس کی گائے ہو تو بتاؤ کہ تمہارے سینگ کہاں پر ہے دیکھ کیسے کہ مزا گھوڑا رہے تمہارے سینگ کہاں پر ہے خواجہ نصیر الدین توس نے کہ میرے سینگ میں شہر توس چھوڑ کر آیا ہوں آپ کہتے ہیں تو میں لے کر آتا ہوں اور واقعی وہ قصہ وہی ہوا کہ بعد میں شہر توس میں گئے اور وہ اپنے سینگ لے کر آئے بعد میں واقعی ایسا ہی امام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ مولا دیکھو کتنا ظلم ہو رہا کہ بیس سال کی محنت بیس سیکر میں ضائع کر دی تو مولا نے خواب میں آکے ان سے ایک دعا دی تھی اور کہا تھا کہ فلا فلا دعا جو آپ کو دیوار پر نظر آ رہی ہے اس کو خوب یاد کر لو اور اس دعا کا نام تھا دعا تو سل جو ہم جو پڑھتے ہیں وہی دعا تو خواجہ نصیر الدین توسی کو امام نے آتا کی یہ دعا پڑو جو بھی تمہارا دشمن تمہارے سامنے زیر ہو کر رہ جائے بعد میں واقعات ہوئے انشاءاللہ کل کی تخریر میں سنیں گے یہ خواجہ نصیر الدین توسی نے کیسے ان سب کو زیر کر دیا بادشاہ کو بھی سبق سکھا اور ابن حاجب کو بھی سبق سکھا ہے تو بڑے عالم اس لئے اس وقت تو وہ نے مسئلحت نہیں سمجھی کہ کوئی بات کہے خاموشی سے چلے اور دعا پڑھنے کے ساتھ ابن حاجب اور بادشاہ دونوں کو شکست ہو گئے اور خاجہ نصیر الدین توسی ایک مرتبہ ان کے مقابل میں وزیر آزم بن کر آکھ اس کو بڑا لمبا تورانی قصہ ہے انشاءاللہ کل کی تقریر میں آرد کرے آج ابھی اسی پر اکتفا کرتے انشاءاللہ آج تقریر کی بار تقریر تقریر تقریر